اسلام علیکم زیکہ ٹی وی ایزی ریسپیز میں بنا ہے ونٹر سپیشل سردیوں کی سوغات زبردست گاجر کا حلوہ دیکھنے میں جتنا زبردست ہے کھانے میں اتنا ہی یمی بنا ہے کیسے بنا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں پیل کے آئیکن کو پریس کریں ہمارے چینل کی نیو اپ ڈیٹس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم گاجر لی ہے دو کلو ایک کپ چینی لیا ہے یہ میجرنگ کپ سے ناپ لیا ہے اور یہ آدھا کلو کھویا لیا ہے جائفن یہ ایسا ہوتا ہے اندر سے اسے کھولتے ہیں تو یہ نکلتا ہے میں نے چھوٹا سا پیس لیا ہے دس چھوٹی لائچی لیا ہے ہری والی بادام لیا ہے اور یہ ہوم میٹ دیسی گھی یہ ہوم میٹ ہے یہ میں نے گھر میں بنایا ہے دیسی گھی اور اس کی ریسپی میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ زائکا ٹی وی ایزی ریسپی کے چینل کو وزٹ کریں وہاں آپ کو بے شمار ریسپیز ملیں گی زبردست ریسپیز کھانوں کی اور بہت ساری چیزوں کی ریسپیز آپ کو ملیں گی اور یہ کچھ بادام ہیں انہیں میں چھیل لوں گی اور کٹ کر لوں گی آپ چاہے تو اسے گھی میں روست کر لیں اور اسے موٹا موٹا کٹ لیں یا پھر اسے کرش کر لیں جیسا آپ کو پسند ہو ویسا آپ کر سکتے ہیں گاجر کو ہم نے بہت موٹا موٹا کرش کرنا ہے تو میں نے ایک پین لیا ہے اس کے اندر میں ڈال دوں گی دو ٹیبل سپون بھر کے دیسی گھی دیسی گھی ڈال رہی ہوں میں گاجر کے حلوے میں آپ کے پاس ہے تو آپ دیسی گھی ڈالیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ڈالڈا میں بھی بنا سکتے ہیں مگر اس میں کوکنگ وائل بلکل مت ڈالیے گا کوکنگ وائل ڈالنے سے آپ کا گاجر کا حلوہ بلکل برباد ہو جائے گا اس کا ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں آئے گا تو آپ گھی میں بنا سکتے ہیں یہ گاجر ہے یہ دیکھ لیجئے جو گیریٹر کا موٹا والا پارٹ ہوتا ہے اس سے گریٹ کیا ہے میں نے اسے اگر آپ مشین میں کر رہے ہیں تو پھر آپ اسے موٹا بلیڈ لگا کر کریں گے یہ دیکھ لیں کتنی موٹی موٹی گریٹ کی ہے میں نے یہ گاجر اگر آپ چاہتے ہیں کہ زبردستہ گاجر کا حلوہ بنائیں جیسا آپ بازار سے لاکے کھاتے ہیں بہت پیاری اس کی لک ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی آپ کو بہت پسند ہوتا ہے تو پھر آپ اس طرح سے اس کو گریٹ کریں ساری گاجر میں نے اس میں ڈال دی ہے پین میں اور میڈیم فیم کر کے ڈھککن کو کور کر گیا ہے کیونکہ گاجر کے اندر بہت سا مسچر ہوتا ہے اب یہ اپنا پانی چھوڑ دے گی گاجر یہیں پر میں نے لے لی ہے لائچی چھیل کے اور جائفل اور اسے میں اس میں کوٹ لوں گی فریش لائچی اور جائفل ہم کوٹ کے ڈالیں گے تو بہت زبردست خوشبو آئے گی اگر آپ پاودر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ پاودر بھی ڈال سکتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد میں نے اس کا ڈھکن ہٹایا ہے اور گاجر نے کافی سارا پانی نیچے ریلیز کر دیا ہے اب میں اس پر یہ ایک کپ چینی ڈال دوں گی اگر مجھے چینی کم لگے گی تو میں تھوڑی سی چینی اور ڈال دوں گی اگر آپ تیز میٹھا کھاتے ہیں تو تیز کرنے ورنہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی چینی ڈالیں ایک کپ کافی ہے ابھی کیونکہ گاجر بھی کافی میٹھی ہے تو میں اسے مکس کروں گی اور چینی جو ہے وہ گاجر کے پانی میں مل کے ایک اچھا سا سرب بنائے گی اور اسی میں گاجر گل جائے گی گاجر کا ریشہ نہیں ٹوٹے گا اگر آپ اس میں دودھ ڈال کے اسے پکائیں گے تو یہ بہت زیادہ گل جائے گی اور بلکل گھل جاتی ہے اور اس کا کلر بھی گاجر کے حلوے کا وہ نہیں رہتا جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو میں نے چینی کو اس میں ڈال کر مکس کر دیا ہے میڈیم فلیم ہے اور میں اس کے اوپر اس کا لٹ کور کر دوں گی اور اسے میڈیم فلیم پر پکنے دوں گی جب تک کہ یہ اپنا سارا پانی ریلیز نہ کر دے پندرہ میٹ کے بعد ہم نے کھولا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں گاجر کا کلر بلکل چینج ہو گیا ہے اور اس نے بہت سا پانی ریلیز کیا ہے میں آپ کو پانی بھی دکھا دیتی ہوں کہ اس نے کتنا پانی چھوڑا ہے اور اسی پانی میں ہم نے اس کو گلانا ہے اور اس پانی کو ہم نے خوش کرنا ہے اور ہم ہلکے ہاتھ سے اسے مکس کریں گے تاکہ اس کا ریشہ ٹوٹ کے گھل نہ جائے میڈیم فلیم پہ کام ہو رہا ہے اور ہم اسے مکس کر رہے ہیں کافی سارا گاجر نے پانی ریلیز کیا ہے اس پانی کو ہم نے خوشک بھی کرنا ہے اس لئے ہم اس کا ڈھککر نہیں لگائیں گے اور اسے کھول کر پکائیں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا سارا پانی ہم اس طرح سے گاجر کو ایک سائٹ پہ کریں گے تو یہ دیکھیں پانی جو اس نے چھوڑا ہے یہ سارا سائٹ پہ آنا شروع ہو جائے گا دبا کر ہم دیکھ لیں گے اچھی طرح سے کہ گاجر نے کتنا پانی چھوڑا ہے گاجر کے اندر بہت زیادہ موسٹر ہوتا ہے اور وہ سارا پانی چھوڑتی ہے تو گاجر اس میں گھل جاتی ہے اگر آپ نے باری کرش کی ہوتی ہے اور ہمیں جو ہے گاجر کا حلبہ تیار ہونے کے بعد اس کا ریشہ اسی طرح ثابت چاہیے تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو ڈھککن کھول کر اسی طرح میڈیم فلیم پر پکاتے رہیں گے ہم تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو ہلاتے رہیں گے اب میں نے اس میں لائچی اور چائفل کا پاورڈر ڈال دیا ہے اور اچھے سے مکس کر دیا ہے دو ٹیبل سپون گھی میں نے اس میں اور ڈالا ہے اور چیک کر لیا ہے کہ گاجر کا ریشہ بلکل گل گیا ہے اور اب پانی کافی کم ہو گیا ہے اب اس کی ہوگی بھونائی اب ہم نے اسے بھوننا ہے اس میں جو تھوڑا بہت پانی بچا ہے اس کو بھی ہم ختم کر دیں گے کیونکہ گاجر کا حلوہ جب تیار ہو تو اس کے اندر پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے بہت زبردست بہت ٹیسٹی گاجر کا حلوہ بنے گا اور اس کی لک اور کلر تو آپ دیکھی چکے ہیں کتنا زبردست ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سے تقریباً پانی ختم ہو چکا ہے اب اس میں سے پانی نہیں آرہا میں نے اسے بہت اچھی طرح سے پریس کر کے دیکھا ہے اس میں پانی بلکل بھی نہیں آرہا ہے ہم اسے پانچ سے دس منٹ اور بھونیں گے اچھے طریقے سے تاکہ اس کا جتنا بھی پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور ایک کپ چینی کافی تھی اس میں میں نے اس میں اور چینی نہیں ڈالی ہے اب میں نے جو بادام چھیل کے کٹ کے رکھے تھے وہ اس میں مکس کر دیا ہیں اور ساتھ ساتھ میں اس کو بھونتی بھی جا رہی ہوں میڈیم فلیم ہے ہمارا گاجر کا حلوہ زبردست سا تیار ہو گیا ہے بہت ہی زبردست گاجر کا حلوہ بنا ہے آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں اب یہ بالکل ہمارا گاجر کا حلوہ ریڈی ہو گیا ہے میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے اب ہم اسے رہنے دیں گے تھوڑی دیر تھنڈا ہونے کے لیے اس کی بھاپ نکل جائے گی یہ تھنڈا ہو جائے گا تب ہم اس میں کھویا ڈالیں گے اس لیے کہ کھویا اگر گرم حلوے میں ڈالیں گے تو وہ سارا میلٹ ہو جائے گا یہ دانے دار کھویا لیا ہے میں نے اس کو توڑ لیا ہے اور اس میں گاجر کے حلوے میں ڈال دیا ہے اور اسے ہم کر دیں گے اچھا سا مکس گاجر کا حلوہ بلکل بن کے تیار ہے تھوڑا سا میں نے کھویا بچا لیا ہے گارنشنگ کے لیے اور یہ ہمارا ونٹر سپیشل زبردست گاجر کا حلوہ بن کے تیار ہو چکا ہے آپ کو بہت ہی ایزی ریسپی دی ہے میں نے آپ یہ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل اس کا کلر حراب ہوا ہے اور نہ ہی ریشہ ٹوٹا ہے ہمارے گاجر کا حلوہ بن کے تیار ہے اور آپ کو اگر ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو ہماری ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ سے ملتی ہوں اپنی اگلی نئی ایزی ریسپی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ